السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل افت آرٹ اینڈ کرافٹ فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ پینل والی شرٹ کے کٹنگ اور سٹچنگ شیئر کروں گی پینل والی شرٹ کی کٹنگ ہم تین مراحل میں کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سینٹر والا پارٹ لیتے ہیں سینٹر والے پارٹ کی جو چڑائی ہے وہ ہم شرٹ کے تیری کے مطابق لیتے ہیں ہماری شرٹ کا تیرا ریڈی چودہ انچز ہے تو میں نے سینٹر والا پارٹ جو ہے یہ پندرہ انچز لیا ہے ایک انچ دونوں سائیڈ میں مارجن میں چلا جائے گا اور سینٹر والے پارٹ کی جو لمبائی ہے وہ میں نے لی ہے 38 انچز تیار ہمیں 36 انچز چاہیے تو دو انچ جو ہے وہ سلائی کے مارجن میں چلا جائے گا سینٹر والا پارٹ یہاں سے یہاں تک یہ ہمارا 14 انچز ہے اور اس کے بعد دوسرے مرحلے میں ہم اس کے سیڈ پینل جو ہے ان کی کٹنگ کرتے ہیں سائیڈ پینل کی کٹنگ کرتے ہوئے ہم سائیڈ پینل کی لمبائی جو ہے بازوں کی لمبائی مائنس کرنے کے بعد لیتے ہیں سینٹر والا پارٹ ہمارا جو ہے وہ 38 انچز ہے تو 8 انچز کے ہمارے بازوں ہیں 8 اور یہاں سے ہم 30 انچز لیں گے تو یہ ٹوٹل 38 انچز ہو جائے گا 8 انچز کے بازوں اور نیچے سے سائیڈ پینل جو ہے یہ 30 انچز کا ہو جائے گا تو ٹوٹل یہ ہمارا 38 ہو جائے گا تو جو سائیڈ پینل ہیں ان کی کٹنگ ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ نیچے سے ہمیں یہاں سے یہ سات انچز چاہیے اور اوپر سے یہاں سے سات انچ اور یہاں بازوں کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں یہاں سے پانچ انچ تو میں کٹنگ کرتے ہوئے ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے ہم اس کی کٹنگ کریں گے کہ یہ اوپر سے پانچ انچ اور نیچے سے سات انچ ہوگا شرٹ کی کٹنگ کرنے سے پہلے میں نے تینوں پارٹ جو ہیں وہ الاغہ کر لیے ہیں یہ ہمارا سینٹر والا پارٹ ہے جو ہمارا تیرے والا حصہ ہے یہ ہمارا جو ہے پندرہ انچیز میں نے لیا ہے تو سلائے کے بعد یہ ہمارا چودہ انچیز رہ جائے گا ایک انچ سلائے کے مارجن میں چلا جائے گا یہ ہمارا فرانٹ اور بیک دونوں کا پارٹ ہے میں نے دونوں پارٹ جو ہے اکٹھے ہی اتار لیے ہیں یہ ٹوٹل ہمارا تھرٹی انچیز ہے یہ ہمارا بیک اور فرانٹ دونوں کا پارٹ ہے اور اس سینٹر والے پارٹ کی جو لمبائی ہے وہ میں نے لیے ہے تھرٹی ایٹ انچیز شرٹ کی تیار لمبائی تھرٹی سکس انچیز ہے میں نے دو انچ سلائے کا مارجن لیا ہے اور ٹوٹل لمبائی جو ہے وہ تھرٹی ایٹ انچیز لیے ہیں تو اب ہم سائیڈ پینل کی کٹنگ کرتے ہیں سائیڈ پینل جو ہیں یہ میں نے تھرٹی انچیز لیے ہیں تھرٹی انچیز اس لیے لیے ہیں کہ یہاں پہ آٹھ انچیز کے ہمارے بازو آئیں گے اور ٹوٹل یہ ہماری پوری لیندھ ہو جائے گی بازو کی جو لمبائی ہے میں نے ٹوٹی وان انچیز لی ہے اور جہاں سے ہم نے شولڈر اٹیچ کرنا ہے وہاں سے ایٹ انچیز ہے آم شرٹ میں یہاں ہم کندے کی کٹائی ڈالتے ہیں لیکن جو پینل والی شرٹ ہوتی ہے اس کے کندے کی کٹائی نہیں کرتے بلکہ جس طرح سے یہ سیدھی ہم نے بازوں کی لمبائی اتاری ہے اسی طرح سے اس کو اٹیچ کر لیتے ہیں باز جو ہے نیچے سے وہاں سے ہم تھوڑا بہت ٹرم کر سکتے ہیں یہ ہمارا سینٹر والا پارٹ ہے اور یہاں سے ہم نے اپنی چیسٹ کا سائز لینا ہے تو ابھی جب ہم سائیڈ پینل کو کٹنگ کریں گے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے ہم نے اوپر سے جو ہمارا چیسٹ کا سائز ہے وہ نکالنا ہے سائیڈ پینل کی کٹنگ کے لیے سب سے پہلے یہ سینٹر والا پارٹ ہٹا دیں سائیڈ پینل والے کپڑے کو سیدھا بچھا لیں یہ بارہ بارہ انچز کے دو پیس ہیں اس کپڑے کے ہمارے چار پینل بنیں گے دو فرنٹ کے اور دو بیک کے ان کو ہم نے اس طرح کروس کی شیپ میں فولڈ کیا فولڈ کرنے کے بعد ہم نے ایک سائیڈ جو ہے وہ یہاں سے پانچ انچ اور یہاں سے اوپر سے ہم نے سات انچ لینی ہے سیم دوسری سائیڈ پہ بھی ہم نے یہی اسی طرح سے کٹنگ کرنی ہے یہ بھی میں آپ کو میئر کر کے دکھاتی ہوں اوپر والا ہم لیں گے سات انچز یہ تھوڑا سا زیادہ ہے تو میں اس کو پورا سات انچز کر لیتی ہوں یہ یہاں ہمارا اب سات انچ اور جو نیچے والا ہے یہ ہم نے لینا ہے پانچ انچ پانچ انچ والی سائیڈ اوپر بازوں کے ساتھ اٹیچ ہوگی اور جو سات انچو ہے وہ ہمارا گھیرے میں جائے گا یہ دیکھیں دونوں سیم دوسری سائیڈ پہ بھی ہم نے اسی طرح سے چیک کرنا ہے کہ ایک سائیڈ ہماری سات انچ کی اور دوسری پانچ انچ کی اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ آپ پانچ انچ پہ ایک نشان لگائیں یہ ہمارا پانچ ہو جائے گا اور اوپر ہمارا سات رہ جائے گا اور اس کو پھر اس طرح سے فولڈ کر لیں اس طرف بھی ہم نے اسی طرح کرنا ہے دوسری طرف ہم نے پہلے پانچ لیا تھا بعد میں سات اس سائیڈ پہ ہم نے پہلے سات لینا ہے اور اوپر ہمارا پانچ انچ رہ جائے گا اب ہم نے جہاں پہ نشان لگائے تھا وہاں سے ہم نے دونوں سائیڈز کو فولڈ کر لینا ہے اس طرح سے ایک سائیڈ ہماری پانچ انچ کی ہوگی اور دوسری سائیڈ ہماری سات انچ کی ہوگی یہاں سے ہم سینٹر میں سے کٹنگ کر لیں گے اور چاہیں تو آپ اس طرح سے دونوں کو میچ کر کے بھی دیکھ سکتی ہیں دونوں سائیڈز سے ہماری برابر ہونی چاہیے یہ میں نے درمیان میں سے کٹ لیا ہے یہ دیکھیں ہمارے پینل ریڈی ہو گئے ہیں یہ ایک دو تین اور چار ٹوٹل چار پینل ہیں دو فرنٹ کے اور دو بیک کے یہ ہمارا سینٹرل پارٹ ہے یہ سائیڈ پینل ہے اور سائیڈ پینل جو ہیں ترشی سائیڈ جو تھی وہ ہم نے باہر کی جانب رکھنی ہے اوپر ہمارے بازو اٹیچ ہوں گے اور جو سیدھی سائیڈ ہے کلیوں کی وہ ہم نے سینٹر میں رکھنی ہے اور سینٹر میں اب ہم سیڑی لیس لگا کر تو اس کی سلائی مکمل کریں گے اور درمیان میں لیس لگا کر گلا بنائیں گے تو ہماری شرٹ کی جو کٹنگ ہے وہ مکمل ہو چکی ہے ابھی میں آپ کو اس کی سلائی بھی کر کے بتاتی ہوں گے کس طرح سلائی کرنا ہے میں نے شرٹ کا گلا بنا کر فرنٹ اور بیک کا درمیان والا پارٹ جو ہے اٹیچ کر لیا ہے اب میں سائیڈ پینل بازوں کے ساتھ پہلے اٹیچ کر کے بتاؤں گے اور پھر شرٹ کے ساتھ تو یہ ہمارے چار پینل ہیں دو جو پینل ہیں ان کو میں الاغ کر لیتی ہوں اور اسی طرح سے یہ ہمارے بازوں جو ہیں دونوں بازوں ہیں ایک بازوں میں نے سائیڈ پہ ہٹا دیا ہے یہ ہمارا بازوں اور فرنٹ کے دونوں پینل ہیں بازوں کو سیدھا کریں اور دونوں پینل کو الاغ الاغ کریں ترشی سائیڈ باہر والی سائیڈ پہ ہونی چاہیے اور جو سیدھی سائیڈ ہے وہ ہم نے اندر والی سائیڈ پہ کرنی ہے یہاں سے ہم بازوں کے ساتھ اٹیچ کریں گے دونوں سائٹ سے اس کو ادھر سے اور اس کو ادھر سے اٹیچ کرنے کے بعد پھر ہم درمیان میں سیڑھی لیس لگا کر شرٹ کے ساتھ اس کو اٹیچ کر لیں گے یہ میں نے سائٹ پینل جو ہیں بازوں کے ساتھ سلائی سے اٹیچ کر لیے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک پینل اس سائٹ پہ بازوں کے اور دوسرا پینل بازوں کے اس سائٹ پہ ہے تو اب ہم نے سیڑھی لیس کے ساتھ اس کو درمیان والے پارٹ کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے دونوں پارٹس کو ہم شولڈر سے اٹیچ کرنا سٹارٹ کریں گے یہاں سے یہ ہمارا شولڈر ہے پہلے ہم نے جو سیڑھی لیس ہے سینٹر والے پارٹ کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے اور پھر ہم نے جو سائیڈ پینل اور بازو ہے اس کے ساتھ اس کو سلائل گانی ہے تو یہ میں نے سینٹر والا پارٹ لیا ہے اس کے اوپر اس طرح سے سیڑھی لیس رکھ کر بلکل کنارے پہ سلائے لگانی ہے اور پھر ہم نے اس طرح اس کو پلٹ لینا ہے سیڑھی لیس ہمیشہ کپڑے کے اوپر رکھ کر سلائے لگاتے ہیں اس طرح سے یہ بلکل کنارے کنارے پہ ہم نے سلائے لگا دینی ہے لیس کے ساتھ یہ ہم نے شٹ کے ایک سائڈ سے گھیرے سے سٹارٹ کرنی ہے اور دوسری سائڈ کے گھیرے تک پوری سلائے مکمل کرنی ہے یہ میں نے سیڑھی لیس لگا لی ہے یہ آپ فرانٹ یا بیک کسی سائٹ سے بھی سٹارٹ کر لیں اور پوری جو شرٹ کی لمبائی ہے یہ دیکھیں میں نے فرانٹ سے سٹارٹ کی اور بیک کی گھیر تک میں نے یہ پوری سیڑھی لیس اٹیچ کر لی ہے اب ہم نے سینٹر پارٹ کو بازو اور سائٹ پینل کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے شولڈر سے آپ نے اٹیچ کرنا سٹارٹ کرنا ہے یہ ہمارا شولڈر ہے یہاں میں ہلکا سا کاٹ لگا لوں گی اور نیچے میں نے بازو بچھایا ہوا ہے اس طرح سے بازو اور شولڈر کے سینٹر سے آپ نے سلائی لگانی سٹارٹ کرنی ہے یہاں سے سلائی لگاتے ہوئے آپ گھیرے کی طرف جائیں یہ دیکھیں میں نے ایک سائڈ کی سلائی مکمل کر لی ہے یعنی شولڈر سے سلائی میں نے گھیرے تک لگائی ہے اور پھر دوبارہ جو بیک سائڈ ہے دوبارہ ہم شولڈر سے سلائی سٹارٹ کریں گے اور گھیرے کی جانب نیچے تک سلائی مکمل کریں گے یہ دیکھیں یہ سینٹر ہے شولڈر اور بازو کا سینٹر ہے یہ دوسری بھی سلائی میں نے لگا لی ہے ایک سائڈ میں نے اٹیچ کر لی ہے اور دوسری سائڈ جو ہے ابھی میں نے اٹیچ نہیں کی دوسری سائڈ بھی ہم سیم اسی طریقے سے اٹیچ کریں گے جس طرح سے ہم نے پہلی سائڈ کو اٹیچ کیا تھا یہ دونوں سائڈ میں نے اٹیچ کر لی ہیں اور اب ہم اس کی فٹنگ اور بازو کی سلائی لگاتے ہیں بازو کی سلائی یہاں سے شروع کریں اور جہاں آپ نے فٹنگ کا نشان لگایا ہے چیسٹ کا وہاں تک اس کو لے کیا ہے پھر یہاں سے فٹنگ کے نشان کی اوپر اوپر سلائی لگاتے ہوئے ہپس تاکہ سلائی مکمل کریں میں نے شرٹ کی فٹنگ کی سلائی لگا لی ہے ہماری پینل والی کرتی سلکر ریڈی ہو چکی ہے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لے گی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکیں نیکسٹ کسی اچھے ڈیزائن کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تب تک اللہ حافظ